اسلام علیکم جوورس یہ ایک بیٹری چارجر ہے جو کہ ٹونٹی ایمپیئر کا ہے اس کی انپوٹ سپلائی ٹو ٹونٹی وولٹ ایسی ہے جبکہ کنورٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں ٹونٹی فور وولٹ اور ٹویل وولٹ ڈی سی آؤٹپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اس چارجر کے اندر ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر اور ایک فل وی بریج ریکٹی فائر استعمال کیا جاتا ہے یہ سیلور کرر میں ہیٹ سنگ ہیں جو ان ڈائیوڈز کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں ٹرانسفارمر کی آؤٹپورٹ ایسی سگنل کو یہ چاروں ڈائیوڈ ڈی سی سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہ فلٹر کپیسٹر ہے چارجر کی انٹرنل وائرنگ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فل وی بریج ریکٹی فائر کی ڈائیگرام کو دیکھیں گے اس میں ٹو ٹونٹی ایسی سگنل انٹ کیا جاتا ہے اور آؤٹپورٹ پر پاس ہیٹنگ ڈی سی ریسیو ہوتا ہے اس مقصد کے لیے ایک ٹیپر ٹرانسفارمر اس میں یوز کیا جاتا ہے جس کی پرائیمری ٹو ٹونٹی وولٹ اور سکینڈری میں ٹویلڈ وولٹ ٹونٹی فور وولٹ دونوں وائنڈنگ ہوتی ہیں سکینڈری وائنڈنگ میں ایک سوچ لگایا جاتا ہے اور آؤٹپورٹ وولٹیج کو ان دونوں میں سے کسی ایک پر جس کر سکتے ہیں اس ڈائیگرام کا سرکٹ سیم اس چارجر کے سرکٹ کی طرح ہے اس میں ایک ٹرانسفارمر یوز کیا گیا ہے اور چارڈ ڈائیوڈ کی مدد سے بریج ریکٹی فائر جو استعمال کیا گیا ہے اور اس بریج ریکٹی فائر کے پیرل میں ایک فیلٹر کے پیسٹر لگا کے اس کے ساتھ لوڈ کنیک کیا گیا ہے ایک بیٹری کو جب چارجر سے کنیک کرنے کے بعد سوچ اون کیا جاتا ہے تو شروع میں میکسیمم کرنٹ ڈراؤ کرتی ہے اور اس کے وولٹیج منیمم ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی بیٹری فلی چارج ہو جاتی ہے تو منیمم کرنٹ ڈراؤ کر رہی ہوتی ہے اور بیٹری کے وولٹیج چارجر کے وولٹیج کے برابر ہوتے ہیں اگر چارجر کو ہٹانے کے بعد ہم ملٹی میٹر سے چیک کریں تو بتا سکتے ہیں کہ بیٹری چارج ہے یہ چارجر مختلف امپیر ریٹنگ میں مارکٹ میں دستیاب ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ٹونٹی امپیر، تھرٹی امپیر اور ففٹی امپیر ہیں یہ امپیر ریٹنگ ایکچولی ٹراسفارمر کی سیکنڈری وائنڈک پر ڈپیرنٹ کرتی ہے چارجر میں نارملی دو طرح کی وولٹیج سیٹنگ کی پرویجن ہوتی ہے ٹویل وولٹ اور ٹونٹی فور وولٹ آپ اپنے بیٹری کے وولٹیج سیریز اور پیرلل کمبینیشن کے حساب سے اس کو اٹجسٹ کر سکتے ہیں بیٹریز میں دو ہی پیرامیٹر ہوتے ہیں وولٹیج اور اے ایچ یا امپیر پر آر ون امپیر آر ایکول ہوتا ہے ون تھاؤزنڈ میلی امپیر آر کے نارملی بیٹریز ٹین امپیر سے لے کے ٹو ہنڈرڈ امپیر تک ہوتی ہیں فور ایکزیمپل ہمارے پاس ون تھاؤزنڈ امی ایچ کی ایک بیٹری ہے ہم اس کا دس پرسنڈ کرنٹ ہنڈرڈ میلی امپیر آر سے اس کو چارج کریں گے یہ دس گھنٹے میں چارج ہو جانی چاہیے لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا تقریباً چودہ گھنٹے لے جاتی ہے ایک بیٹری چارج ہونے میں اگر اسی بیٹری کو ٹونٹی پرسنڈ کرنٹ یعنی ٹو ہنڈرڈ امی ایچ سے چارج کریں تو یہ بیٹری پانچ گھنٹے میں چارج ہو جانی چاہیے لیکن یہ آلماس سیون آرز لے گی لیکن بیٹری کو ہمیشہ ٹین پرسنڈ کرنٹ سے چارج کرنا ریکمینڈڈ ہے کیونکہ اس سے بیٹری کی لائف اچھی آتی ہے ٹونٹی پرسنڈ سے چارج ہو جاتی ہے لیکن بیٹری کی لائف کم ہو جاتی ہے ایک ٹو ہنڈرڈ امپیر آر کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہمیں فورٹین پوائنٹ ون چارجنگ وولٹ اور ٹو ہنڈرڈ امپیر آر کا ٹین پرسنڈ یعنی ٹونٹی امپیر آر کا چارج ریکوائیڈ ہوگا اور یہ بیٹری دس سے چودہ گھنٹے کے اندر پھولی چارج ہو جائے گی